بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین کل ہم نے سلام کے کچھ خاص خاص ٹوپکس کے اوپر بات کی تھی جیسے کہ سلام کرنے کا فائدہ کیا ہے سلام کرنے پر عجر و ثواب کتنا ملتا ہے اور سلام اللہ کی طرف سے ہمارے لئے انعام ہے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو باتیں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ سلام کرتے وقت ہم نیت کیا کریں گے اور اگر کوئی بھائی ہم کو سلام کرے تو اس کا جواب ہم کس طرح سے دیں گے وہ ساری باتیں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بتائیں گے تو سلام کرتے وقت ہم نیت کیا کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ حضرات ایک بات میں غور کیجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ ہمیں تلقین فرمایا ہے وہ ہے اسلام علیکم یعنی جمع کا سیغہ ہے اسلام علیکم نہیں ہے اب اسلام علیکم کے معنی جب ہم دیکھتے ہیں وہ ہے تم پر سلامتی ہو اور اسلام علیکم کے جب ہم معنی دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ہے تجھ پر سلامتی ہو اب اسلام علیکم کیوں فرمایا اسلام علیکہ کیوں نہیں فرمایا اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنی گفتگو میں تو کے بجائے تم یا آپ کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں جس کے ذریعے سے مخاطب کی تعظیم کرنا مقصود ہوتی ہے اسی طرح اسلام علیکم میں جمع کا لفظ مخاطب کی تعظیم کے لیے لائے گیا ہے لیکن بعض علماء نے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس لفظ سے ایک تو مخاطب کی تعظیم کرنا مقصود ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ جب آپ سلام کرو تو سلام کرتے وقت یہ نیت ضرور کر لو کہ میں تین افراد پر سلام کرتا ہوں ایک تو اس شخص پر اور دوسرا ان دو فرشتوں پر جو اس کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا گیا ہے ایک فرشتہ انسان کی نیکیہ لکھتا ہے اور دوسرا اس کی برائیاں لکھتا ہے اس لیے سلام کرتے وقت ان کی بھی نیت کر لو تاکہ تمہارا سلام تین افراد کو ہو جائے اور اب انشاءاللہ تین افراد کو سلام کرنے کا ثواب تمہیں حاصل ہو جائے گا اور جب تم فرشتوں کو سلام کرو گے تو تمہیں فرشتے جواب ضرور دیں گے اور اس طرح فرشتوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نماز کے اندر آدمی جب سلام پھیرے تو دہنی طرف سلام پھیرتے وقت یہ نیت کر لے کہ میرے دائیں جانب جتنے مسلمان اور جتنے فرشتے ہیں ان سب پر سلامتی بھیجتا ہوں اسی طرح جب بائیں جانب سلام پھیرے تو بائیں جانب سلام پھیرتے وقت یہ نیت کر لے کہ میرے بائیں جانب جتنے مسلمان اور جتنے فرشتے ہیں ان سب پر سلامتی بھیجتا ہوں اور یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی فرشتوں کو سلام کرے اور فرشتے اس کے سلام کا جواب نہ دے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا فرشتے جواب ضرور دیں گے اور اس طرح فرشتوں کی دعائیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی تمہارے ساتھ ہو جائیں گی لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بے خیالی میں سلام پھیر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اتنے بڑے فائدے اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب کیسے دیں تو اس سے پہلے آپ حضرات ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ سلام کی ابتداء کرنا یہ بہت بڑے عجر و ثواب کا موجب ہے اور سنت بھی ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اشاعت فرمایا وَإِذَا حُيِّتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِعَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا سورہ نیسا آیت نمبر 86 اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو یا ویسا ہی جواب دے دو جیسا اس نے سلام کیا مثلا کسی نے ہمیں کہا السلام علیکم تو اس کے جواب میں آپ کہہ دو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تاکہ ہمارا جواب سلام سے بڑھ کر ہو جائے ورنہ کم از کم آپ یہی کہہ دو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ تاکہ جواب سلام کے برابر ہو جائے تو محترم ناظرین اللہ کے قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے جو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمیں سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے تو اب میں چلتے چلتے آپ حضرات کو ایک بات اور بتا دوں کہ ایک مجلس کے اندر کافی سارے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اب ایک شخص اس مجلس کے اندر آئے تو وہ آنے والا شخص اگر ایک مرتبہ سب کو سلام کر لے تو اس کا ایک مرتبہ سلام کر لینا کافی ہے اور ان مجلس والوں میں سے کوئی ایک بندہ اس کے سلام کا جواب دیتے تو مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں سب کی طرف سے یہ واجب ادا ہو جاتا ہے ہر ایک کو علیدہ علیدہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے تو محترم ناظرین اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ